فلم کی شروعات ایک خوفزدہ لڑکی کے کردار سے ہوتی ہے اسے ذہنی سکون نہیں ہے وہ کسی چیز سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اس کے جسم پر عجیب سیاہ نشانات تھے اور بار بار گوڑیا کا نام لے رہی تھی یہ بتاتے ہوئے وہ بہت ڈر جاتی ہے اس ڈری ہوئی لڑکی کے سامنے اس کا دوست بیٹھا تھا جسے وہ سب کچھ بتا رہی تھی پھر لڑکا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اسے قائل کریں کہ آپ آرام کریں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ وہ زور زور سے رونے لگی اور پھر اسے اپنے دوست کے پیچھے ایک بچہ نظر آتا ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی روح نظر آتی ہے اس سے وہ مزید خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اپنا کنٹرول خود دیتی ہے اس لیے وہ کھنٹا لے کر گلے میں ڈال لیتی ہے اس کا خون تیزی سے بہنے لگا جس کے ساتھ وہ وہیں مر جاتی ہے یہاں ایک گڑیا بھی پڑی تھی اسے دکھا کر یہ منظر یہاں کٹ جاتا ہے اگلے منظر میں ہم ایک خاندان کو دیکھتے ہیں جو حال ہی میں ایک نئے شہر میں رہنے آئی تھی اور آج وہ ایک چرچ میں تہوار منانے آئے تھے جسے کمیونین کے نام سے جانا جاتا ہے جنہی یہاں اجتماع شروع ہوا ہم اس خاندان کی سب سے بڑی بیٹی سارا کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کی مم بیٹھی تھی مجلس کے بعد سب باہر نکل آئے یہاں ایک خوفزدہ عورت سارا کے پاس آئی اور اس کی بیٹی جس کا نام ماریسول ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے وہ اس کو مطلع کرتی ہے کہ اس چرچ میں کمیونین کی پیروی کرنا میری بیٹی غائی تھی اس کا آج تک کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں میں اپنی بیٹی ماریسول کے بارے میں پوچھنے آیا تھا اس امید کے ساتھ کہ کسی نے اسے یہاں دیکھا ہوگا اسی وقت دوسرے لوگ اور چرچ کے والد وہاں آتے ہیں اور اس عورت کو وہاں سے لے جاؤ اور اسے دور بھیج دو اب یہ خاندان گھر آ گیا ہے جہاں سارا بور ہو رہی تھی اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ کلپ جاتی ہے ہاناں کہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا لیکن آج اسے یہاں آ کر بہت مزا آ رہا تھا وہ اپنی سہلی کے ساتھ بہت لطف اندوز ہوتی ہے سارا کی نظر اپنی ایک سہلی پر پڑی انہوں نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا لیکن آج وہ ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا ان کے دل میں کچھ ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اب تھوڑی دیر بعد سارا اور اس کی سہلی گھر جانے کے لیے کلپ سے باہر آئیں ان کے سامنے مادہ فروش کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے اس کی گاڑی میں سارا کی سہلی بھی بیٹھی تھی جسے وہ پسند کرتی تھی اور وہ آ کر غیر قانونی مادہ فروش کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے وہ لڑکا عجیب اور بہہودہ باتیں کرنے لگتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی جنگل میں لے جانے لگا یہ کہہ کر کہ ہم کچھ دیر ساتھ رہیں گے اور مزے کریں گے لیکن سارا کی سہلی کہتی ہے کہ یہ کہاں لے جا رہے ہو ہمیں من روڈ سے جانا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اس لیے وہ جھگرنے لگے لیکن پھر سارا اچانک گاڑی روکنے کو کہتی ہے کہتی ہے کہ گاڑی جلدی روکو اب میں نے ایک لڑکی کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے اب سارا کو اس کی فکر ہونے لگی وہ لڑکی کون ہے جو اس وقت جنگل میں بھوم رہی ہے وہ شاید کہیں کھو گئی تھی اس لیے وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور اسے ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اس کے باہر ایک گوڑیا کے سوا کچھ نہیں ہے اس لیے وہ اس گوڑیا کو اپنے پاس رکھتی ہے یہ سوچ کر کہ یہ بھی اس لڑکی کی ہی ہوگی اور جب ہم اس لڑکی کو دوبارہ دیکھیں گے تو ہم اسے دے دیں گے لیکن لڑکی سارے راستے میں نظر نہیں آئی اسی لیے سارا اس گوڑیا کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے یہ گوڑیا بلکل لڑکی کی گوڑیا جیسی تھی جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی اگلے دن جب سارا نہا رہی تھی تو اس نے اپنے بازو پر ایک عجیب سا سیاہ نشان دیکھا لیکن سارا اسے نظر انداز کرتی ہے اور اپنے دوست سے ملنے چلی جاتی ہے جہاں اس کی سہلی کہتی ہے کہ میں نے اس بستی کا قصہ سنا ہے جس میں ایک اجتماعی لڑکی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھی کہا جاتا ہے کہ اس کی روح لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اس کے پاس ایک گوڑیا بھی تھی جس پر سب کے نزدیک لانت ہے جسے برا سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور شاید آپ نے اس لڑکی کی روح کو کل رات دیکھا ہو یہ گوڑیا اس کی لانتی گوڑیا ہے لیکن سارا ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی اس لیے وہ باپ کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ یہ گوڑیا واقعی ملون ہے یا محض جھوٹی کہانی تو باپ بھی گوڑیا کو چیک کرتا ہے اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اور نہ ہی یہ گوڑیا ملون ہے دراصل یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک کام گوڑیا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہاں ہم باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہے وہ کچھ شپانے کی کوشش کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد سارا گھر آ کر نہانے لگتی ہے ایک بہت خوفناک روح جس نے بھی سفید کپڑوں میں ملبوس سارا پر حملہ کیا وہ اپنے خطرناک ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑتی ہے جس کے ساتھ سارا خود کو کنوے میں پاتی ہے جہاں پانی بہتا تھا وہ خود کو یہاں پا کر بہت خوف زدہ ہے اور پھر اس چھوٹی بچی کی روح جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سارا پر منفی پہلو سے حملہ کرتی ہے اور اسے کھینچ کر پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کرتا ہے سارا پھر سے اوپر آئی وہ خوف سے چیخنے لگتی ہے بات روم میں آتے ہوئے اس کی ماں اور والد سارا کی دیکھ بھال کرتے ہیں جو چیخنے کے بعد بے ہوش ہو گیا اس کے ماں پاپ اسے ہوش ملاتے ہیں اور اب سارا کی حالت دیکھ کر ہسے میں آگائے وہ اس پر شک کرنے لگے کہ وہ نشاہ میں ضرور ہے اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی وہ وہاں سے اپنے دوست کے پاس جانے کے لیے چلی جاتی ہے وہ اس سے ملتی ہے اور اسے یہ سب کچھ بتاتی ہے اور اس کے بازو پر نشان دکھاتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ سب کچھ عجیب ہو رہا ہے نشان وقت کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا ہے جس پر اس کی سہلی نے چنکہ دینے والی معلومات دی بلکل وہی نشان میرے کندے پر ہے جس کے ذریعے وہ سارا کو اپنا جسم دکھاتی ہے اب یہاں ان دونوں کو محسوس ہوا وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس مادہ ڈیلر کی خراب چیزوں کے زمنی اثر کی وجہ سے ہے یعنی اس غیر قانونی مادہ کی وجہ سے ہمارے جسم پر نشانات ہیں اسی وجہ سے یہ دونوں غیر قانونی مادہ فروش سے ملے اور اسے یہ سب بتاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے مادتے میں کوئی نقصان نہیں ہے اگرچہ میں یہ مادہ بھی کرتا ہوں لیکن مجھ پر کوئی نشان نہیں ہے پھر پتا چلا کہ غیر قانونی مادہ فروش جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے غیر قانونی مادہ فروش اپنا سینہ چیک کرتا ہے جہاں وہ نشان بنایا گیا تھا اور یہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اب سارا کی سہلی گھر آ گئی اس کے والد کو شراب کی بری عادت تھی ہر وقت نشے میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی سے بہت برا سلوک کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے مارتا ہے اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے نکل کر ایک شراب خانے میں چلی گئی اور جب وہ وہاں واش روم جاتی ہے پھر سارا جیسی تمام خوفناک چیزیں اس کے ساتھ ہونے لگتی ہیں جیسے وہ اس روح کو بھی وہاں دیکھتی ہے جو اسے عجیب واؤ غریب حرکتیں کر کے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اس بات سے وہ ڈر گئی وہ روتی ہوئی بار سے باہر آئی اور سارا کو کال کر کے سب کچھ بتاتا ہے بس اس کے ساتھ کیا ہوا اچانک وہ روح آتی ہے اور اس کے دوست پر حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک خاموش ہو گئی اب سارا کو یہ دیکھ کر سمجھا گئی کہ میرا دوست مشکل میں ہے اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی اور اپنی سہلی کے پاس آیا جو سارا کی طرح بے ہوش بھی تھی اب یہاں اس کے دوست کی لاش پڑی تھی جبکہ ہم اس کی روح کو سارا کی طرح پنگ میں دیکھتے ہیں یہاں اس لڑکی کی روح بھی اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی اب اس سے پہلے کی لڑکی اسے مار دیتی سارا این وقت پر اسے ہوش ملاتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اب یہ دونوں لڑکیاں بہت ڈری ہوئی تھیں اور یہاں غیر قانونی مادہ ڈیلر کے پاس جانا شروع کر دیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب وہ روح بھی اس پر حملہ کرے گی اب غیر قانونی مادہ فروش کو دکھایا گیا جسے وہ روح واقعی ڈرانے لگتی ہے اس کا خوفنات شہرہ دکھا کر جس سے وہ بہت ڈر گیا تھا کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ جلدی سے یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی روح گاڑی کے اندر آتی ہے جس سے وہ بہت خوفزدہ ہو گیا گاڑی چلانے سے اس کا دماغ بٹ جاتا ہے اس کا اتنا برا حادثہ ہوا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی اس لیے وہ بہت ڈر گئے اور رونے لگے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں وہ اس کی سہلی کے پاس گئے جو سارا کو پسند کرتی تھی اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اسے بتاؤ وہ انہیں برسوں پہلے بتاتا ہے یہ دو لڑکیوں کے ساتھ ہوا جو بہن تھیں ان کو یہ گڑیا بھی مل گئی جس کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ ہوا کہ انہوں نے اپنی جان لے لی اب یہاں اس کی سہلی ان دونوں بہنوں کی بات کر رہی تھی جسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا وہ ڈری ہوئی لڑکی اور اس کی بہن اگلے دن یہ تینوں اس ڈری ہوئی لڑکی کی سہلی سے ملنے جاتے ہیں جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہاں ان دونوں بہنوں نے اپنی جان لے لی جس کے بعد یہ گڑیا ان سے غائب ہو گئی جس کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے یہ وہی گڑیا ہے جو سارا کے پاس ہے وہی گڑیا ہے جو ان کے پاس تھی اس کی وجہ سے وہ روح سب کے ساتھ ایسا کرتی ہے یہ چاروں بہت ڈر گئے اور باپ کے پاس جاؤ لیکن جب وہ گرجہ گھر پہنچتے ہیں ان کے والد وہاں نہیں تھے لیکن انہیں 1998 کی ایک پرانی کمیونین ریل ملتی ہے اسے چلانے سے وہ ماریسول نامی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اس وقت جماعت کا حصہ تھے جس کے ہاتھ میں وہی گڑیا ہے اس سے یہ واضح تھا کہ بچے کی روح دراصل ماریسول تھی اب یہاں سارا کو اس خاتون کی یاد آتی ہے جو یوم اجتماعیت پر اپنی بیٹی ماریسول کو ڈھنگتے ہوئے چرچ سے باہر آئی اور کیونکہ ماریسول اس خاتون کی بیٹی تھی چنانچہ اب ان تینوں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا وہ روح ان تینوں پر دو بارہ حملہ کرتی ہے وہ اس بار سارا کے دوست کو ڈرانے کے لیے چنتی ہے کیونکہ وہ اکیلا رہ گیا تھا اور اب اس کی باری تھی جس سے ہم یہاں سمجھتے ہیں اس رات یہ چاروں گاڑی کے اندر تھے وہ سارا ہے اس کی دوست اور ڈیلر کیونکہ ان چاروں نے گڑیا کو ڈھونڈ کر دیکھا تھا چنانچہ اس وقت ان چاروں کو چنا گیا یعنی وہ اس روح کی نظروں میں آ گئے جس کے بعد روح نے سارا اور اس کے دوست پر حملہ کر دیا اور دونوں کو الگ الگ کمروں میں پھینک دیا اور انہیں وہاں بند کر دیا جہاں سارا اس کمرے میں بند تھی وہ باپ کی لاش دیکھتی ہے جن کے ہاتھوں پر ایک جیسا نشان تھا یعنی وہ اس روح کے ہاتھوں ماری گئی وہ روح اب سارا کے دوست کو مارنے کی کوشش کرتی ہے یہاں اس نے اسے بے ہوش کر دیا تھا اور وہ اس کی روح کو اپنی میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن این وقت پر وہ دونوں یہاں آتے ہیں اور اپنے دوست کو ہوش ملاتے ہیں اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے ان کے دوست کے جسم پر بھی یہی نشان ہیں ہمیں جلد از جلد ماری سول کی ماں کے پاس جانا ہے لیکن پھر سارا کے دوست کے والد یہاں آتے ہیں اور اس لیے کہ وہ کولیج نہیں جا رہی تھی تو وہ اسے بہت ڈانکٹا ہے وہ اسے دوبارہ مارنا شروع کر دیتا ہے یہاں وہ روح سارا کے دوست کو پھر سے ڈراتی ہے اور اس پر حملہ کرتی ہے لیکن اس بار وہ خود کو بے ہوش ہونے سے بچاتی ہے لیکن خوف کی وجہ سے اس نے اپنے والد پر چاکو سے حملہ کر دیا جس سے وہ بہت رونے لگی اب سارا اور اس کی دوست ماری سول کی ماں تک پہنچ جاتی ہیں وہ ماری سول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اپنا نشان دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر عورت سمجھتی ہے یہ میری بیٹی پر لانت ہے یہ اب ان لوگوں پر بھی آ گیا ہے وہ بتاتی ہیں کہ میری بیٹی کے جسم پر ایسے نشانات اچانک بننے لگے جس کی وجہ سے سب اس سے دور بھاگتے تھے اور اس سے پیار نہیں کیا وہ ایک بچہ تھا اور اسے وہ پیار کبھی نہیں ملا جو وہ چاہتی تھی اجتماعی دن پر بھی ہر کوئی اس کا مزاق ہوڑا رہا تھا اس لیے وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی جس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا اس کی ماں رونے لگی پھر سارا نے اسے قائل کیا کہ آپ فکر نہ کریں اگر مجھے آپ کی بیٹی کی روح دوبارہ مل جائے پھر میں اس سے ضرور پیار کروں گا یہ کہہ کر وہ دونوں یہاں سے چلے گئے اب ان سے ملنے سارا کی سہلی آئی جس کے بعد یہ تینوں اس روح کی تلاش میں نکلے ایک سنسان علاقے میں پہنچتے ہی بچے کی روح نے ان پر دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا اور بار بار مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ سارا پر دوبارہ حملہ کرتی ہے اور اسے کھینچتی ہے اور اسے اس کوئی پر واپس لاتا ہے لڑکی کی روح سارا کے سامنے تھی سفید کپڑوں میں جو اب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا لیکن یہاں سارا کی جان لینے کے بجائے اسے درد دینے کے بجائے اس نے اسے گلے لگایا یہ دیکھ کر سارا گھبرا گئی لیکن پھر اسے ماریسول کی ماں کے الفاظ یاد آگائے کہ اسے کبھی پیار نہیں ملا اس وقت سب اس سے دور رہتے تھے کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کا پورا جسم نشانوں سے بھرا ہوا تھا اس قدر کہ کوئی اسے چھونے سے نہیں ڈرتا تھا تو اب یہاں سارا سمجھ گئی ماریسول چاہتی تھی کہ لوگ اس سے بے خوف محبت کریں تو وہ بھی ماریسول کو گلے لگاتی ہے لیکن پھر اس کنوے میں پانی بھرنے لگا جس میں سارا ڈوبنے لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ ماریسول کو نہیں چھوڑتی وہ اسے گلے لگاتی رہی اب اس کی روح نے یہ چیز دیکھ لی تھی تو وہ خود یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب سارا کے ہاتھ میں اس کا کنکال تھا اس کے بعد سارا فوراں کنوے سے باہر نکل آئی اور اب انہیں لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلے گئے جب دونوں لڑکیاں اپنے لیے کچھ پکا رہی تھیں جب وہ واپس کمرے میں جاتے ہیں سارا نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن نے وہ گوڑیا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے پھر سارا جلدی سے وہ گوڑیا اپنے ہاتھ سے لے لیتی ہے لیکن اب وہ نشان اس کی چھوٹی بہن کے ہاتھ پر بھی بن چکا تھا جسے دیکھ کر سارا بھی سوچتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ بچے کی روح چلی گئی ہے اس کی روح کو سکون مل گیا تھا کیونکہ سارا اس سے پیار کرتی تھی لیکن پھر کمرے میں عجیب واو غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں جیسے روشنیاں ٹیمٹ ماتھی تھیں اور بستر اچانک اٹ گیا اور پھر بہت دور گر گیا جس کے ساتھ کمرے کے ایک کونے سے ایک اصیب یعنی شیطان جیسی روح نکلتی ہے اور اب اس کے ساتھ کہانی ماری سول کے ماضی میں جاتی ہے جہاں ہمیں پتا چلا کہ یہ گوڑیا دراصل ماری سول کی نہیں تھی در حقیقت اسے اسے جنگل میں ملا تھا جب وہ کھیل رہی تھی جیسے ہی اس نے گوڑیا کو اپنے ہاتھ میں لیا تب ہی یہ نشان اس کے جسم پر ظاہر ہونے لگا یعنی یہ گوڑیا پہلے ہی ملون تھی اس گوڑیا کے اندر جو کچھ تھا وہ کوئی آمسی روح نہیں تھی لیکن وہ ایک شیطان تھا ایک خطرناک شیطان جو اس طرح سب کو مارتا ہے ان گڑیوں کے ذریعے پہلے وہ ان پر لانت بھیجتا ہے پھر وہ ان کو بہہش کرنے کے بعد روح بھی قبضہ کرتا ہے اور ان کی جان بھی لے لیتا ہے یعنی ایک بار کوئی اس گوڑیا کو چھوئے اس کے اندر کا شیطان اس شخص کو کبھی نہیں چھوڑے گا اب سارا کی بہن کو خطرہ ہے یہاں یہ بھی واضح ہے کہ ماریسول نے کسی کو قتل نہیں کیا در حقیقت وہ ہر بار دیکھتی تھی کیونکہ وہ یہاں ان کو سمجھانے آتی تھی کہ اس گوڑیا سے دور رہو اور اس نشان کی وجہ سے نفرت نہ پھیلائیں ایسے فریب سے دور رہیں اور سب سے پیار کریں وہ محبت جو اسے کبھی نہیں ملی کیونکہ یہاں شیطان سب کچھ کر رہا تھا اور اس نے ابھی ماریسول کو کنٹرول کیا تھا اور اب لانت چاری رہے گی جب تک یہ گوڑیا تباہ نہیں ہو جاتی اس خوفناک انجام کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے